رافیل فرانس کا بنایا لڑاکو ویمان ہے بھارت کو فرانس سے چھتیس رافیل فائٹر جٹ ملنے والے ہیں ایک رافیل کی قیمت سولہ سو انتالیس کروڑ روپے ہے یعنی چھتیس رافیل لڑاکو ویمانوں کی کل لاغت انسٹھ ہزار کروڑ روپے ہوگی ہے رافیل اچھائی والے علاقوں کی لڑائی میں ماہر ہے ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فوٹ کی اچھائی تک جا سکتا ہے اس کی ادھتیم رفتار ٹھائی ہزار کلومیٹر پتی ہنٹا ہے اور مارک شمتہ سینتیس سو کلومیٹر تک ہے یہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی دنیا کی سب سے ایک خاتک مسائل میٹیور سے لیس ہے میٹیور مسائل سو کلومیٹر دور اڑ رہے فائٹر جٹ کو مار گرانے میں سچم ہے اور یہ میٹیور مسائل چین پاکستان سہید پورے ایشیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ رافیل میں ہوا سے ستح پر مار کرنے والی سب سے خطرناک کروز مسائل سکیلپ ہے جو قریب پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور تک مار کر سکتی ہے رافیل ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی خطرناک مائیکہ مسائل سے بھی لیس ہے جو پچاس کلومیٹر دور تک کے ٹارگٹ کو مار سکتی ہے انڈیا نیئر فورس میں مگ 21 اور مگ 27 کے قریب 14 سکوڈرن ریٹائرمنٹ کیوں گر پار گر چکے ہیں پاکستان اور چین سے اپنی سیماؤں کی سرکشہ کی انڈیا نیئر فورس کو کم سے کم 42 سکوڈرن کی ضرورت ہے لیکن فلحال نیئر فورس کے پاس 32 سکوڈرن ہے اور 2020 تر صرف 18 سکوڈرن ہی بچیں گے اسی لیے پردھان منتری ناریندر موتی رافیل لڑاکو ویمانوں کو جل سے جل ائر فورس میں شامل کرنا چاہتے ہیں موسیقی